آپ نے جسٹ ایک پیج لکھنا ہے ایک بار اپنی آنکھیں جبکنی ہیں دو سٹیپس مکمل کرنے ہیں پندرہ سو روپے اپنی جیب میں ڈال لینا ہے اس کے لیے نہ تو کوئی ڈگری ریکوارڈ ہے اور نہ ہی کوئی پروپر سکل سیکھنے کی ضرورت ہے صرف اس ویڈیو کو سٹارٹ سے ان تک پورا دیکھنا ہے آپ روزانہ پندرہ سو روپے گمانے کے قابل ہو جائیں گے تو چلیے ویورز آج کی ویڈیو میں کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل آن لائن روزگار کو پہلی بار وزٹ کر رہی ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ میں صرف سکھاتا ہی نہیں بلکہ کمانے کے قابل بناتا ہوں جی تو ویورز فرس ٹیپ آپ نے اپنا چیٹ جی پی ٹی موبائل یا پی سی کے اندر اوپن کر لینا ہے یہاں پر آ کر آپ نے جو ہے وہ ایک ٹاپک لکھنا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ہاؤ ٹو میک مانی آن لائن ٹھیک ہے میں نے یہ لکھا میں نے یہاں پہ انٹر پریس کر دیا یہ ہمیں لکھنا شروع کر دے گا بتانا شروع کر دے گا ہم کس طرح سے آن لائن پیسے کم آ سکتے ہیں ویورز آپ نے جس ٹاپک لکھا آپ ایک بار آنکھیں اگر انٹرنیٹ فاسٹ ہوا آپ ایک بار آنکھیں اپنی جبکیں گے آپ کے سامنے یہ کنٹنٹ ریڈی ہوگا اب آپ نے اس کنٹنٹ کو یوٹلائز کہاں پہ کرنا ہے آپ نے اس سے پندرہ سو روزانہ کیسے کمانا ہے یہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے اندر کچھ پلیجرزم ہوتا ہے کچھ آرٹیفیچل انٹیلیجنس کی تیکنیکس ہوتی ہیں ان کو کیسے ریموب کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دوسرے سٹیپ کی طرف لے کے جاؤں گا آپ نے براؤزر اوپن کرنا ہے یہاں پر آکے آپ نے لکھنا ہے جی گورو ڈاٹ کوم اب گورو ڈاٹ کوم کیا ہے جی یہ بھی فائیور اپورک پیپل پر آر کی طرح جو ہے وہ ایک فریلانسر پلیٹفوم ہے ٹھیک ہے فریلانسنگ پلیٹفوم ہے لیکن یہاں پہ کمپیڈیشن لو ہے یہاں پر کام ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے سمپل سکرولڈ آن کریں گے یہاں پہ ٹاپ فریلانسر موجود ہیں یہاں پہ ایک ہے جی رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے سکرولڈ آن کریں گے تو ویبرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹاپ رائٹنگ جنہوں نے کی ہے ایک سال کے اندر وہ یہاں پہ سارے لوگ موجود ہیں اب میں سمپل اگر پہلے چار لوگوں کو آپ جس ایک اوورویو دے دوں ان کے ایک بندے نے تین لاکھ چوبیس ہزار ڈالرز ایک سالگرن کیا جس کام کیا کیا جو میں آج اس ویڈیو میں سکھانے لگا ہوں ایک بندہ ہے انہوں نے تقریباً ستر ہزار ڈالر کمالیا ٹھیک ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اکیلا بندہ کام کر اس کے پیچھے ایک ٹیم بیٹھی ہیں انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ستر ہزار ڈالر کمالیں گے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پندرہ سو روزانہ کمالیں گے اگر تھوڑی سی محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ فری میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹک ٹوک کو سکرول کیے جا رہے ہیں سوچل میڈیا پلیٹ فرم کو دیکھی جارے ہیں کچھ کمال نہیں رہے تو پندرہ سو روزانہ کمال لیتے ہیں تو بھائی اور کیا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے تو اب میں پندرہ سو کے قابل آپ کو بنانے لگا ہوں اب یہ گروہ اب یہاں پر آپ نے یہ کام پروائیٹ کرنا ہے کیسے آپ یہ گروہ ڈاٹ کم کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے ٹھیک ہے میں اس میں اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ نہیں سکھانے لگا کیونکہ اکاؤنٹ بنانا بہت آسان ہے سمپل آپ نے سائن اپ پہ جانا ہے پھر آپ نے اس کے بعد لوگ ان کر لینا ہے اپنی یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ کٹیگری دے دینا ہے رائٹنگ والی ٹھیک ہے رائٹنگ جوب والی تو آپ کو کام ملنا شروع ہو جائے گا یہاں سے آپ کو ٹاپک ملے گا مثال کے طور پر کون لوگ ٹاپک دیتے ہیں اگر آپ چیٹ جی پی سے لکھ سکتے ہیں تو وہ اگلا بندہ کیوں نہیں لکھ سکتا میں آپ کو بتا دوں بہت سے لوگوں نے بلاغز بنائے ہوئے ہیں اٹسینڈز کے اپروول لیے ہوئے ہیں ان کی آرٹیکل رائٹنگ جو انہوں نے کرتے ہیں جو آرٹیکلز ان کے اندر ایڈز چلتے ہیں وہ ڈیڑھ سارا ڈالرز کماتے ہیں وہ تھوڑی سی بھی محنت نہیں کرتے انہوں نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے ہم جیسے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ روزانہ پندرہ سو دو ہزار میں ایک آرٹیکل لکھوا لیتے ہیں اور اس کو اپنے بلاغ کے اوپر پبلش کر دیتے ہیں ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کا ریٹ کم ہے وہ تو ویسے اس کو پکڑ لیتے ہیں میں نے سٹارٹ وی میں یہ پندرہ سو ایک منیمم اماؤنٹ بتائی ہے آپ تھوڑا سا ورک زیادہ کریں گے آپ کو زیادہ اماؤنٹ مل سکتی ہے ٹھیک ہو گئے مجھے لگتا ہے کہ کنسپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا یہاں سائن اپ لاغ ان کرنا ہے اپنی جو ہے وہ رائٹنگ جوپس کی آپ نے کٹیگری کو سیلیکٹ کرنا ہے کام آپ کو ملے گا کام یہاں سے آپ کو ٹاپک ملے گا ظاہری بات ہے کہ جو بلاغر ہوتا ہے جو یوٹیوبر ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے اس ٹاپک کو پر ویڈیو بنانی ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ فریلانسر کو ہائر کرتا ہے ٹاپک دے دیتا ہے کہ مجھے اس پر سکریپٹ لکھ دو مثال کے دور پر آپ کو ٹاپک ملا ہاو ٹو میک منی آن لائن تو یہاں پہ دیکھیں یہ مکمل سکریپٹ لکھ کے دے دیا ہے نہ آپ کو انگلشانی چاہیے جس لکھا چیٹ جی پیٹی نے آپ کو لکھ کے دے دیا لیکن اس کے اندر پلیجریزم ہوگا اس کے اندر آرٹیفیچل انٹیلیجنس کی کچھ تیکنیکس ہوں گی یعنی کہ ایسے ڈیٹے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے لوگوں سے سنا ہے میرے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ یہ جو ہے کسی آئی آئی پلیٹ فرم کا لکھا ہوا ہے تو دن آپ نے اس کو رمووو کیسے کرنا ہے آپ نے سیمپل یہاں سے اس ڈیٹے کو کوپی کرنا ہے جو میں نے لکھوایا ہے یہ نے میں نے یہاں سے کوپی کیا اب آپ نے اپنے نیو ٹیب میں جانا ہے براؤزر کے اندر آپ نے یہاں پہ جا کر لکھنا ہے جی انگلش ٹو اردو انگلش ٹو اردو لکھیں گے یہاں پہ آپ نے ڈیٹے کو پیسٹ کر دینا ہے صحیح ہے جیسے میں نے پیسٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش کو کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس اردو والے کو یہاں سے کوپی کرنا ہے میں نے یہاں سے یہ کوپی کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ پہلے انگلش ٹو اردو سرچ کیا تھا اب اردو ٹو انگلش سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد یہاں بھی وہ ڈیٹا اردو والا پیسٹ کر دیں گے وہ کہنے کہ آپ کا جو ہے وہ 3900 سے کریکٹر زیادہ ہیں آپ کم کم کر گئے میں چلیں یہاں پر آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں میں نے یہاں اتنا جو ہے اس کو میں ریموو کر دوں گا یہ لیں سوری زیادہ ہی ہو گیا یہ لیں یہاں سے میں نے اس کو ریموو کر دیا یہ یہ لیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس نے اردو کو انگلش میں کنورٹ کر دیا اب اس کے اندر سے جو پلیجی رسم ہے وہ بھی ریموو ہو گیا ہوگا اس کے اندر سے جو اے آئی ایسے کرنا ہے وہ بھی تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں یہاں سے کوپی کریں گے آپ آئیں گے ورڈ کے اندر ٹھیک ہے ورڈ میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر ڈیٹا کو پیسٹ کر دینا ہے جو آپ نے وہاں سے کوپی کر کے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کر دیتے ہیں پیسٹ یہ میں نے پیسٹ کر دیا اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ چیئر جی پی ٹوی کو آپ کو ریمووو کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا جسٹی فائی کر دینا یہ دیکھیں جسٹی فائی پیرا گراف کی شکل میں ہو گیا ہے اب نہیں پتا چل رہا کہ یہ کسی اے آئی ٹول سے جنریٹ کیا گیا ہے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے آپ نے گورو کے اوپر جانا ہے اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو ارسے ٹوپک کے مطابق ڈیٹا آپ نے پروائیٹ کر دینا ہے پندرہ سو سے دو ہزار پہ آپ نے یہاں سے ارنڈ کر لینا ہے گورو دوٹ کوم ایک ٹرسٹیڈ ایک ریل پلیٹ فوم ہے لیکن اس پہ کمپیٹیشن کم ہے اس لیے میں نے آج کی ویڈیو میں اس کو شامل کیا ہے تو ویورز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل آلنہ روزگار کو سبسکرائب کر کے پیلا آئیکن کو پریس کر دیں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے آج کے لیے اتنا انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ